پاکستان کا ٹیکس نظام پاکستان میں تبدیلی کا محور ہے جتنا اچھا ٹیکس نظام ہوگا اتنی عام آدمی کو مرات ملیں گی یہ ٹھیک کون کرے گا یہ ایک سوال یہ نشان ہے یہ بہتر کیسے ہوگا یہ ایک سوال یہ نشان ہے پاکستان میں جو عبادی کے اتنا کم شرع ہے جو ایب بی آگستان ریجسٹر ہے وہ کیسے بڑھے گی یہ ایک سوال یہ نشان ہے کاروباری حضرات کو ٹیکس دینے میں کیا دشواریاں ہیں یہ ایک سوال یہ نشان ہے ایب بی آر کو ٹیکس کلیکٹ کرنے میں کیا دشواریاں ہیں یہ ایک سوال یہ نشان ہے ہم یہ سوالات اٹھاتے رہیں گے اور ان کے جوابات تلاش کرتے رہیں گے جب تک پاکستان کا ٹیکس نظام مضبوط نہ ہو اور عام آدمی کو اس کے سمراد نہ ملنے لگے ہیں ہمیں آج اسلام آباد سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب مظر علی ناصر صاحب نے جو کہ سینئر وائس پریسیڈنٹ ہے ایف پی سی سی آئی کے فیڈیشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس کے اور ہمیں فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں رحمت اللہ وزید صاحب جو صاحب کا ممبر ہیں فیڈل بورڈ آف ریونیو کے پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور پھر اسلام آباد سٹوڈیو جاتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وزید صاحب سر یہ بتائیں کہ ایف بی آر کو کیا مشکلات درپیش ہیں جو ٹیکس فائلر کے جو نمبر جو میں بڑھ نہیں رہے اس میں آپ کے خیال میں آپ کیونکہ ایف بی آر میں ڈیسیشنز میں رہیں اور آپ کا پورا زندگی آپ نے ایف بی آر کے ساتھ گزار گئے تو کیا ایسی معاملات ہیں جن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ جو ایف بی آر کا ایک ڈریم تھا جو ایف بی آر نے دیکھا تھا جب شاہد حسین صاحب کی ریپورٹ آئی تھی ٹیکس ریپارم ریپورٹ دوہزار ون میں اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ ایف بی آر ایک سنٹرلائز ڈیٹا بینک بنائے گا اور انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ زور ہوگا اس لیے کہ موجودہ دور میں منولی کسی کو ٹیکس نیٹ میں لانا ناممکن ہے ٹیک ہے کیونکہ تمام ٹرانزیکشن ریکارڈڈ ہوتے ہیں بینکوں کے پاس نادرہ کے پاس اور ایف بی آر کا اپنا جو ایکٹ ہے جو دوہزار ساتھ میں بنا تھا اسی ریپورٹ کی روشنی میں اس میں ایک سیکشن پوٹین ہے جس میں تیہ تھا کہ یہ ایک سنٹرلائز ڈیٹا بینک ہوگا اور پاکستان میں سنٹرل بینک سے لے کے یعنی سٹیٹ بینک پاکستان سے لے کے نادرہ پروینشل اور ٹویڈل گورنمنٹ اور تمام یوٹیلیٹی کمپنیاں اور یہ تمام جو وہ ہیں ٹیلی کام سیکٹر کی کمپنیاں ہیں ان سب کو ڈیٹا پروائیڈ کرنا تھا لازمی اٹواز منڈیٹری بھر دیم آنڈر سیکشن پوٹین آف ای بی آر ایک ٹوزن سیب انفارچنٹلی وہ سنٹرلائز ڈیٹا بینک بن نہیں سکا ہے کیوں نہیں بنا کیا اور کیوں نہیں دیا گیا کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت میں ایک بھی لیتارجی تھی اور جب میں خود ممبر تھا تو میں نے کئی دفعہ جب ورڈ بینک والے آئے آئی میف والے آئے تو ان سے ہم نے یہ ایشو اٹھایا کہ ہمیں ایک سنٹرلائز ڈیٹا بینک چاہیے اور ہمیں جتنا بھی آڈٹ میں سیلیکشن اور جتنے بھی لوگوں کے ٹرانزیکشن ہیں تاکہ ریل ٹائم پہ بی آر میں ریپورٹ ہو اور کوئی آدمی یہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو کوئی آدمی یہ لیورٹی نہ لے سکے کہ وہ اپنا گوشوارہ جمع نہ کرے اور اپنے انکم نہ دکھا لیکن رحمت اللہ حضی صاحب اب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے مطابق گیارہ سال گزر گیا اور یہ چیز نہیں ہو سکی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو کہ سنٹرل ڈیٹا بینک جو آپ کر رہے ہیں ورڈ بینک اور آئی میف والے تیار تھے چار سو ملین ڈالر کا ایک پروجیکٹ تھا جس کو ہم نے اٹھایا اور انہوں نے کہا ہم یہ آپ کے لئے بنانے کے لئے تیار ہیں وہ چار سو ملین ڈالر کا انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ اگر سنٹرلائز ڈیٹا بینک آئے اور تمام ٹرانزیکشن پراپٹی کے یہ جو کیشوی ڈال ہے باقی جتنی بھی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے سب کا ریکارڈ ریل ٹائم پہ ہو اور انوائسز جو ہیں وہ بھی ریل ٹائم پہ ہو اور ای بی آر کے سنٹرل ڈیٹا بینک میں ہو اور اس کی بنیاد پہ ہر ٹیکس پیئر کا ایک پروفائل موجود چاہے وہ ٹیکس پیئر ہے یا نان پوٹینشل ٹیکس پیئر ہے لیکن آپ جتنی بڑی اماؤنٹ کی بات کریں جو حکومت کی اس وقت فیننشل حالات ہیں اس میں تو حکومت کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں نہیں وہ تو گرانڈ کی صورت میں دے رہتے کچھ اس میں لون کا تھا باقی گرانڈ میں وہ تو وہ تیار ہیں اس کی لیے لیکن اس وقت حکومت اور خاص کر دار صاحب کو اس پہ ابجیکشن تھا کہ یہ اس میں ہماری کمزوریاں زامنے آ جائیں گی ملکی کمزوریاں زامنے آ جائیں گی اور وہ ہمیں نہیں دکانی چاہیے کہ ہمارا ڈیٹا بینک اتنا کمزور ہے اور ہمارے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں تو یہ چیزیں پکڑی جائیں گی تو پھر باقی دنیا کو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے وہ تو ایکسپوز ہم ویسے ہو رہے ہیں جہاں جہاں وہ تو ہم کرنا چاہیے تھا اگر وہ ہم کرتے تو آج یہ خفضگی نہ اٹھانے پڑتی اور ہمارا جو ٹیکس ریونجوں چھ آزار اور آٹھ آزار بلین کے درمیان میں آتا اس لیے کہ ہر آدمی کا اس میں ریکارڈ ہوتا اور کوئی آدمی اس سسٹم سے باہر نہیں اور اس میں ریٹرن کے لیے نوٹس بھی سسٹم کے ذریعے ہے کوئی مینول نوٹس نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے تو دیکھا ہوگا وہ ڈیمو وغیرہ تو کتنے دن لگیں گے اس کو اس میں چھ مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا بشرتے کے حکومت پروینشل گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں کیونکہ پروپٹی کی منیجمنٹ آپ کو پتا ہے پروینشل گورنمنٹ کے پاس ہے جب تک کہ پروپٹی کی میپنگ نوہ پورے پاکستان میں پروپٹی کا ڈیٹا بھی آپ نے وہاں سے وہاں گزار کرانا ہے باقی جوہاں شادی حال میں فنکشن ہوتے ہیں ہوتل میں ہوتے ہیں ایزر او در ڈریبلنگ ہوتی ہیں نادرہ کے بندے ایف بی آر میں ڈیپوڈیجن پہ ہونے چاہیے یہ تو ایک حکومت کا ایک ڈیسیشن ہے جو لے پہلے نہیں لیا گیا جس کی ہم خمیازہ بکت رہے ہیں لیکن اب ایف بی آر کے بارے میں بڑی بات ہوتی تو آپ کے خیال میں ایف بی آر میں کیا کمزوری ہے کیا وہاں پہ لوگوں کو سیلری پیکیجز صحیح نہیں ملتا کیا وہاں پہ تعداد جو امپلوئیز کی وہ زیادہ ہے یا آٹومیشن نہیں ہے ایف بی آر میں اس وقت تو ایف بی آر کا جو خرچہ ہے خرچہ ہے وہ 0.7 0.8 پرسنٹ ہے جو اپنے ورک فورس پہ ہے اور ایف بی آر کی جو باقی ٹریولنگ پہ ہے اور باقی پیٹرول بھی کنزمشن پہ ہے دوسرے خرچے ہیں وہ ملاکہ تقریباً 0.7 0.8 پرسنٹ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جاپان کا خرچہ ہوتا ہے وہ 1.71 ہے کاسٹ آف کلیکشن جو ہے کاسٹ آف کلیکشن جو ہے وہ 1.7 ہونے چونکہ انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی آگئی دنیا بر میں تو کاسٹ جو سیلری دیتے تھے وہ بہت کم ہو گیا ہے دنیا بر میں پہلے کسی دمانے میں 3 پرسنٹ کا ہوتا تھا ایوریج اب یہ حصہ حصہ کم ہو کے اب دیکھیں جاپان جو ٹاپ پہ ہے 1.71 ہے کینیٹا 1.33 ہے یوکے 1.14 ہے ٹرکی 0.9 ہے ہم 0.8 کے قریب ہے تقریبا جو لیٹس فیگر ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اچھا میں آپ کی طرف باتا ہوں رحمت اللہ صاحب ہمیں مزر صاحب نے جوائنگ وائس پیسنڈن فریڈریشن آف پاکستان چیمبر کامز گئے مزر صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے آپ خرید سے انور کاشف بات کر رہا ہوں جناب جی آپ آپ سے بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا پانشی صورتحال اس وقت ہوئے آپ کا کیا اس وقت اس میں موقع پہ کیا یہ کیا وجہ ہے اتنی زیادہ پرابلمز آگئی ہیں اور جو فیننشل کرائیسز آگیا ہے دیکھیں جو فیننشل کرائیسز ہے یہ تو سب سے پہلے ایک انسرٹینیٹی کی وجہ سے ہے کہ ملک اندر ایک انسرٹینیٹی کی فضا ہے اگر آپ بزنسمنٹ کے پانٹ ایویو سے یا ٹریڈر کے پانٹ ایویو سے دیکھیں گے تو کیونکہ جو معاشی صورتحال اس وقت جس کے اندر ڈیویلیشن ایک طرف ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک انسرٹینیٹی ہے کہ ابھی میں معلوم نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں آخری دفعہ جا رہے ہیں اور اس کے کیا ریپیکشنز ہوں گے تو ایک دم سے انویسمنٹ جو ہے وہ رک گئی ہے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس وقت انویس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور کیا اس کے ایمپیکٹ ہوگا اگر ہم آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے تو کن ان کی ریکارمنٹس کے تحت کیا ان کی ریکارمنٹس ہوں گی جو حکومت مانے گی اور ان کی لیسز پر ان کو آئی ایم ایف بیٹ فیننسی کرے گی دیکھیں انٹسپیشن تو ایسی ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف یہ جائیں گے لیکن اگر آٹ اوف دا باکس گورنمنٹ جاتی ہے اور ان کو فرنڈز آف پاکستان کچھ ہلپ کر دیتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد شاید ایم ایف جائیں گے ہم یہ ضرور سمجھتے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے اور یہ اب جا بھی رہے ہیں لیکن جو ان کی پلاننگ ہے یہ ضرور میں اس بات سے توقع رکھتا ہوں کہ جو انہوں نے پلان کیا جو دیریکشن فرنانس منسٹر صاحب کی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے جو پلان کیا ہے اگر اس کو یہ انفورس کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ایم ایف یہ آخری دفعہ ہی جائیں اور اس دیریکشن کے بعد ہمیں ایم ایف کی طرف جانا نہ پڑے لیکن یہ کٹن فیصلہ ہے اور دیریکشن بڑی سخت ہے یہ ایک ڈیر سال دو سال ہمارے لئے تکلیف دے ہوں گے مہنگائی بڑھ گئی عام آدمی کے لئے تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں لوگ مددہ صاحب ٹیکس دینے کی طرف کیوں نہیں راغب ہوتے ہیں کیا وجہ آپ کا کیا خیال ہے اس میں دیکھیں اس کی کافی وجہات ہیں آپ کے پاس رحمت اللہ صاحب بھی ہیں سب سے پہلے تو ٹیکس ایڈوکیشن ہماری طرف نہیں ہے اس کے بعد انفورسمنٹ اگر ہے تو اس کے اندر کنٹینٹی نہیں ہے ہمارے پاس رولز اور ریگولیشن کی سٹیبلیٹی اور کنٹینٹی نہیں ہے ہر دفعہ جب ہمارے پاس بجٹ آتا ہے اس میں پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں جب پالیسیز کے اندر انکنسسٹنسی ہوتی ہے اور ہر بجٹ کے ساتھ یا ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی پالیسی چینج ہوتی ہے تو آپ کے جو بزنسمن ہیں یا آپ کے جو ٹریڈرز ہیں وہ ان کو معلوم نہیں رہتا کہ کیا ان کے پالیسی رہے گی جتنے چھوٹے ٹریڈرز ہیں یا جتنے چھوٹے کاروباری ہیں اگر آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کوئی نوٹس آیا تو ان کے اندر ایک ڈر اور خوف کی فضاء بھیل جاتی ہے جبکہ اگر ان کے پاس ایڈیوکیشن ہو اور ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ یہ منیمل ٹیکس دے دیں تو اس سے ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی آپ کا تحفظ بھی ہوگا اور ملک کے اندر بہتری آئے گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو انفیمیشن ہی نہیں ہوتی اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے کوئی نوٹس آ جائے تو رات کی نیندیں اور جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس کی فکس ٹریجیم میں لے جائے جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جانا چاہیے لوگوں کو ڈر زیادہ ہے اور لوگ حقیقت سے جسے ان کو پھر طرح آویڈنس نہیں ہے میں واپس آتا ہوں بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں بریک سے اور بات کرتے ہیں ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے سینئر وائس پیسرنٹ ایفی سی سی آئے مہذر ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ اوینس کی ضرورت ہے ایڈوکیشن کی ضرورت ہے رحمت اللہ وزید صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اس سے پہلے میں ناظرین کرتا ہوں ہماری فون کال لائنز اوپن ہیں نمبر چل رہا ہے سکین پہ آپ اگر فون کرنا چاہتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ فون کریں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوں رحمت اللہ وزید صاحب مہذر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیشن کی ضرورت ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا ستر سال میں ابھی تک پاکستان میں ٹیکس نظام کی اوینس پوری طرح نہیں واضح ہو سکی نہیں اوینس کی ضرورت اس طرح ہے میں سنجھتا ہوں کہ لوگوں کو کافی پتہ ہے اور آپ بھی کوئی بھی آدمی دیکھو نا اس میں موبائل کے جو سبسکرائبرز ہیں پاکستان میں وہ تقریباً ساڑھے چوزہ کروڑ ٹوٹل کنیکشن اوڈر ہیں لیکن ساڑھے نو جن کے ڈبل کو نکال دیں ساڑھے نو کروڑ لوگ جو ہیں وہ موبائل کو استعمال کر رہے ہیں ان کے ای میل ہیں موبائل کو استعمال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اوینس ہے ٹیکس کے نظام کو سمجھ رہے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ٹیکس کے نظام میں کیچ نہیں ہے ان کو خطرہ نہیں ہے کہ ٹیکس والے ان کی جو ان ریپورٹی ٹرانزیکشن ہے جو وہ پوٹینچل ٹیکس پر ہے وہ ٹیکس کر کے اور ان کو نوٹس دے کے اور ان کو ٹیکس کر لیں گے ضرورت اس بات کی ہے صرف کے سریعے جاتے ہیں ای بیان نے ایک دوار سات لاکھ نوٹس دیا ایک دوار پیچس لاکھ نوٹس دیا آؤٹکم کچھ بھی نہیں نکلا یہ دیکھیں میں جو نوٹس دیا اس کے بعد اس کو لاجیکل کنکلوجن کب پہنچانا تھا دیکھیں میں جب ڈائریکٹر جنرل بڑاڈنگ اپ ٹیکس بیستا تو ہم نے وہاں سے تقریباً دو لاکھیں نوٹس سسٹم کے ذریعے دیئے تھے ٹیک ہے اس میں ہمارے پاس تقریباً پچانوے ہزار لوگوں نے گوشوارے جمع کیے اور ریٹرن کے ساتھ از خود تقریباً چار عرب کے قریب ٹیکس جمع کیا آچہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو ایویرنس تب ہوگی جب ان کو ہم بتا دیں کہ جی آپ کا یہ پروپٹی ہے آپ نے اتنا کیش ویڈرال کیا ہے اتنی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں تو سسٹم اگر خود ریپورٹ کر کے ان کو بتائیں گے تو ان کو ایویرنس بھی ہوگی اور وہ کشوارے بھی جمع کریں گے ٹیکس بھی جمع کریں گے تو آپ کے خیال میں مطلب ہمیں ہمیں ان کو پہلے ان کا ڈیٹا کلیک کریں پھر ان کو نوٹس دیا جائے کہ آپ نے یہ کیا بینک اکاؤنٹ میں یہ ٹرانسکشن ہے جی اس وقت ایویر کے پاس ایک بنیادی ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس جو موبائل پون سبسکرائبر ہیں جو بڑے موبائل پون سبسکرائبر ہیں ٹین ملین کو ان کو ایویر کو چاہیے کہ ان کی جو باقی ایکٹیویٹیز آڈٹ ہی ایویر کی اس میں ڈیٹا میں ہیں کسی نے کیش بھی ڈراگ کیا ہے کسی نے بینکنگ ٹرانسکشن کیا اس میں بھی دولڈنگ ہوئی ہے یا کسی نے میرے جو حال میں شادی پہ کیا ہے یا سکول کی پیس کی ہے ان تمام ایکٹیویٹیز کو اکٹا کر کے کانسلیڈیٹیڈ وہ اپریشنل ڈیٹا سٹور آٹومیٹکلی بتاتا ہے کہ یہ آدمی پائلر ہے یہ نان پائلر ہے یہ پوٹینشل ٹیکسپیئر ہے یہ نہیں پوٹینشل ٹیکسپیئر اور سسٹم خود جنیریٹ کر کے نوٹس ہی چھو کریں ان کو ٹین ملین لوگوں کو نوٹس دینا چاہیے رحمت اللہ وزید صاحب پوچھتا ہوں آپ اوینیز کی بات کر رہے ہیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے لوگوں کو آپ کنفرنٹ کریں یا ان کو نوٹسیو کریں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں میرا تو خیال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس لیے کہ حکومت نے تو سب سے پہلے فائلر اور نون فائلر کا کانسپ خود ہی لیگلائز کر دی ہے ایک طرف تو گورنمنٹ فائلر بنا دیتی ہے یعنی کہ آپ ریکنائزڈ ہیں اور ایک طرف نون فائلر کہہ کہ خود ہی ایک لیگٹیمیٹ پوزیشن گلیشن ہے کہ آپ نون فائلر کے کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اور اس وقت اگر آپ میجورٹی لوگوں سے پوچھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نون فائلر کیٹیگری میں لے آئے جائے کیونکہ جو میں اوینیس کی بات کر رہا تھا ہر جس انسان سے میں پوچھتا ہوں تو وہ ہریسمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے ان ٹیکسز کے نوٹیسز کی وجہ سے جس کی میں آپ سے کچھ دن پہرے ارض کر رہا تھا کہ ان کو اتنی حریسمنٹ اسی ون چودہ لاکھ ساڑھے چودہ لاکھ لوگوں کو ہوتی ہے جو ٹیکسز پراپرلی دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدارہ اس ٹیکس نظام سے نکال دیا جائے اور نون فائلر کیٹیگری میں لے آؤ تاکہ ہم تھوڑا بہت زیادہ ٹیکس دے کر نون فائلر کیٹیگری میں لے آئیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نالج کی اور جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایڈوکیشن کی وہ اس بات پہ کر رہا ہوں کہ ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ ہر آدمی کا کہنا ہے کہ ہم انڈیریکٹ ٹیکسز تو حکومت پاکستان کو ویسے ہی دیتے ہیں آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا جیسے کہ ابھی رحمت اللہ وزیر صاحب نے کہا کہ اگر آپ موبائل فون خریدتے ہیں یا ریچارج کرتے ہیں بجلی کا بل دیتے ہیں کسی پیٹرول دیتے ہیں تو ہم اس پہ ٹیکسز دے رہے ہیں تو ہر آدمی کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو حکومت پاکستان کو ٹیکسز دے رہے ہیں ہمیں ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ان لوگوں کو ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف لانے کی ضرورت ہے اور ان میسز کو جو انڈسٹری میں ہیں یا ریٹیل میں ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے فیلڈ فورسز کی ضرورت ہے اور یہ ایک کنٹینیوز آپریشن ہے جو حکومت کو کرنا پڑے گا لوگوں کو ٹیکسز کے نظام میں لانے کیلئے ٹھیک ہے مجھے صاحب آج اگر آپ کی آپ کی بات آگئی میں آپ سے یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں آپ بزنس کی پلس آپ کو پتا ہے کاروبار کے معاملات آپ پوچھتا ہوئے ہیں تو کیا یہ جو ٹیکس ریٹ ہیں آپ نے سیل ٹیکس کی بات کی تو انیس سترہ پرسنٹ کا سیل ٹیکس ہے جو کہ کچھ پروڈکس پر انیس پرسنٹ ہے ٹیک ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور یہ اس کو کم ہونا چاہیے آپ کے خیال میں دیکھیں اگر آپ ریجنل ٹیکس پوچھیں گے تو رحمت اللہ وزیر صاحب آپ کو خود بتائیں گے کہ ریجنل آپ کنٹریز میں دیکھیں گے تو سیل ٹیکس جو ہے وہ اب کم شراب پہ ہوتا ہے ٹیک ہے آپ کو سیل ٹیکس کو کم کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے ٹیکس کو بڑڈ کریں گے جیسے آپ کی بڑڈنگ آف ٹیکس ہوگی تو آپ ٹیکس کی شراب کو انکم ٹیکس کی شراب کو بھی کم کریں گے اگر آپ انکم ٹیکس کی شراب کو کم کریں گے آپ کی ٹیکسیشن بہتر ہو جائے گی لوگ ٹیکس کی نیٹ کی زیادہ آگے گی ٹیکس نیٹ کو کم ہونا چاہیے اس سے بہتر ہی آئے گی انشاءاللہ جی آجا ہم آج ساتھ ایک کولر ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں جی آپ اپنا نام بتا کہاں سے بات کر رہے ہیں میں اکرم بٹی بات کر رہا ہوں باولپور سے جی اکرم صاحب کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹیکس میں صرف انکم ٹیکس کو ہی لیتے ہیں ہمیشہ جی اور باقی جو ٹیکس کی شکلیں ہیں ان کو آپ کیوں نہیں آئیڈ کرتے بھائی 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 بھی ٹیکس ہے ویڈھولڈنگ بھی ٹیکس ہے نہیں ہمارے مہمان مظل صاحب نے بات کی کہ اتنے سارے ٹیکس ہیں لوگ موبائل فون خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں لوگ انہوں نے ابھی بتایا آپ کو ٹیلی فون ہے میرا جی اب ہر مہینے میں تقریباً اس پہ جناب اللہ کوئی آٹھ سو روپے ٹیکس بڑھتا ہوں ٹیک ہے ٹیک ہے نا جی انٹرنیٹ کے اوپر الگ ہے دوسری سرویسز پہ الگ ہے تو یہ سارے ٹیکس ہم پے کرتے ہیں آپ ان کو ٹیکس کیمت سے کیوں نہیں لیتے بٹی صاحب پے تو کرتے ہیں لیکن ٹیکس ریٹن فائل نہیں کرتے ہیں یہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا ڈیٹا بینک جو ہے نا وہ صحیح ریفلیکشن نہیں دے رہا ہمارے ایکانومی ہی پٹنچل ہے یہ مثال ہے ہمارا ٹیلی فون کا ہے اب ٹیلی فون سسٹم ہے ایک پورا وہ کمپیوٹرائز بنتا ہے اس کی تو آپ خود بنا سکتے ہیں فائل آپ کو بات کرنا کوئی کمنٹ دینا چاہیے بتائیں ٹھیک آپ کی بات آگئی یہ سارے ٹیکس میں بات رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی فائل تو خود ہی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو ہلڈنگ ٹیکس ہے بلکل ٹھیک ہے ہر بینکر جنابی اللہ اس کو کلیکٹ کرتا ہے اس کی فائل آپ بنا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ فائلر تو آپ خود ہی جنابی اللہ کم رکھے ہوئے ہیں آپ اس کی میری سمجھ میں نہیں آتی بلکل آپ کا کہنے مقتد ہے آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے اگر آپ چاہیں تو لوگوں کو فائلر بنا سکتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ آگیا ہے بہت شکریہ مزر صاحب آپ نے دیکھا مائی کالر تھے باہل پور سے یہ بتا رہے تھے کہ جی دوسرے ٹیکس جو آپ بات کر رہے تھے بلکل یہی بات یہ بھی کر رہے تھے جی بلکل تو یہ آپ کا یہی بات ہے میں آپ کے اس بات کو آگے بڑھاتے بھی یہ کہوں گا کہ برادنگ آف ٹیکس جو ہے آج کے دیجیزلائز دور کے اندر اتنا مشکل نہیں ہے آپ کے پاس پاکستان کے اندر جتنی پروپٹی ہے جتنی دکانے ہیں جتنی انڈسٹری ہے یہ کسی نہ کسی کے نام کے اندر ہے جتنے بجلی کے بل ہیں جتنے ٹیلی فون بلز ہیں لوگ باہر جاتے ہیں آپ کے پاس یہ موجود ہے کتنے ٹکٹس لیے گئے کتنی پروپٹی لی گئی کتنی گاڑیاں ریجسٹر ہوئی کتنے سکولز کے بلز دیئے گئے آپ اسی سے انکریز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جو بات کر رہے تھے کہ ریٹ آف ٹیکس جو ہے اس کی وجہ سے تو آپ اس وقت جو نئی حکومت آئی ہے اس کو کیا کچھ چند سجیشن دینا چاہیں گے جس سے بزنس مین کے بھی مسائل ہلوں حکومت کو بھی ٹیکس کا ریونیو آیا فالر بھی بڑھیں آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے حکومت کو ایڈیوکیشن تو ایک آپ نے بتایا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ بات صحیح ہے کہ مرد کی ترقی کے لیے ہمیں بروڈننگ آف ٹیکس کی طرف جانا پڑے گا مرد کی ترقی کے لیے ہمیں ڈیریک ٹیکس کی طرف جانا پڑے گا یہ کیچ ٹو ہے کہ آپ پہلے کیا چیز کریں گے جب تک آپ ٹیکس بیس کو بروڈ نہیں کریں گے حکومت جو ہے وہ ٹیکس کی شرعہ کو کم نہیں کر سکے گی اس لیے حکومت کو سب سے پہلے ترجی دینے پڑے گی بروڈنگ آف ٹیکسیشن کی طرف اور بروڈنگ آف ٹیکسیشن اسی صورت میں ہوگی جب آپ ڈیریک ٹیکس کی طرف جائیں گے یہ بہت آسان ہے کہ آپ ان ڈیریک ٹیکس کی شرعہ کو بڑھاتے چلے جائیں اور وہ لوگ جو سارے چودہ پندرہ لاکھ لوگ ہیں انہی کے ٹیکسیز کو بڑھاتے چلے جائیں انہی کے اوپر دباؤ ڈالتے چلے جائیں جب تک یہ محنت نہیں ہوگی جب تک آپ بروڈنگ آف ٹیکسیشن کی نظام کو نہیں بڑھائیں گے آپ اس ملک کے اندر ترقی نہیں کر سکیں گے اگر آپ کسی بھی انٹرنیشنل ڈینر پہ جائیں گے وہ آپ سے سب سے پہلے بروڈنگ آف ٹیکسیشن ہی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ آگے ہمیں ایک کالر نے پھر جوئنگے جی آپ کا نام کیا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی ساجی داری پارلا سے جی بتاہیے ساجی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹیکس ہے نا انکم ٹیکس یہ سارے نمبر آف گیم ہی لگتا ہے مجھے تو تقریباً پانچ سال سے میرے نا سیری میں سے ریڈکٹ ہو رہا ہے ٹیکس تو ہمارے لوگ ادھر کہتے تھے کہ یہ آپ فائلر ہو جاؤ گے تو یہ ٹیکس ٹام کھٹے گا تو میں فائلر ہو گیا اب تقریباً دو ماہ ہو گئے فائلر ہوئے کو اور بینک والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی نام فائلر ہو اس کی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی نہیں وہ آپ فائلر ہو کے آپ کو ایک ایٹیل میں آپ کا نام نہیں آئے گا جب تک بینک آپ کو ریکنگنائز دی کرے گا تو جو بھی آپ جس سے بھی فائل کروایا ان سے کہیں کہ ایف وی آر کی ایٹیل لسٹ میں چیک کریں مجھے ایف وی آر کا ہیڈ آفیس کا نمبر دیا اس سب میں نے گال کیا انہوں نے کہا کہ آپ فائلر ہیں مگر بینک والے یہ بات ماننے سے تو میرے خواہد میں یہ ایف وی آر کی آفیس جا کے مسئلہ حال ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جائیں تو وہ ایٹیل لسٹ میں آپ کا نام آ جائے گا اگر آپ فائلر ہو جائیں گے تو آپ کے آٹومیٹری ریٹ کام ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ کا رحمت اللہ عزیز صاحب آپ نے سنا کہ مزر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بروڈننگ پہ پہلے توجہ دینی چاہیے جی جی تو آپ کے خیال میں ایف وی آر کے پاس کیپیسٹی ہے یا کوئی اور ایجنسی کو بھی ہمیں ان کے ساتھ لنک اپ کرنا پڑے گا میرا تو خیال ہے کہ ایف وی آر کے پاس کیپیسٹی صرف وہ صورت میں ہو سکتی ہے کہ ایف وی آر کا جو سنٹرلائز ڈیٹا بینک ہے اس کو پوری طرح ایکٹیویٹ کیا جائے انفرمیشن ڈیٹا آئی جائے دیکھو نا اس وقت منوال انفورسمنٹ دنیا بر سے ختم ہو گیا ہے انٹرنیشنل بیس پریکٹیسیز اب انفرمیشن کمیونکیشن ٹکنالوجی کا ایکسیسیو استعمال ہے جس نے ہر معاملے میں ریٹرن کی فائلنگ سے لے کے ریفرنڈ تک دیمان نوٹس تک اسیسمنٹ آجر تک ہر چیز سسٹم نے جنریٹ کرنا ہے دنیا میں اب یہ جو منوال کا کام ہے جو ختم ہو گیا ہے اور برادننگ آٹیکس بیس بھی سسٹم میں کرنا ہے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے کہ آپ جا کے پلانے مارکٹ میں نوٹس دو وہ نوٹس بعد میں پار بھی سکتا ہے وہ سسٹم خود ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ یہ آدمی پوٹنشل ہے اس کی امدنی چھ لاکھ ہے بارہ لاکھ ہے پندرہ لاکھ ہے سسٹم کے اندر ایکٹیویٹیز ایسی ایک کامولیٹ ہو جاتی ہیں ٹیکس پروفائل بن جاتا ہے ٹیکس باگا اور اس میں آٹیفیجل انٹیلیجنس سسٹم کے اندر کریٹ ہوتا ہے کہ کس آدمی کو نوٹس دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے ٹیک ہے اس سسٹم خود جنریٹ کر کے نوٹس دیتا ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی سروائیورل ہی نہیں ہے اور ابھی تک جو میں یہ موجودہ حکومت بھی دیکھ رہا ہوں ان کی بھی کوئی لائن ٹیک نہیں ہے وہی پرانے ڈگر پہ چل رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی برادننگ اف ٹیکس بیس ہوگی اور دوسری انہوں نے ٹیکس ریٹ کی بات کی یہ بات بالکل ٹیک ہے کہ جو ہمارا ایشیا ہے ایشیا کا ایوریج سیل ٹیکس جو ہے یعنی ویڈ جو ہے ویلیو ایٹڈ ٹیک ساڑھے بارہ پرسنٹ بنتا ہے ہمارا زیادہ ہے سترہ پرسنٹ ہے اور اس میں اور بھی ہے اور پھر ہم نے کنسیشن اور ریجیم بہت مجھے ایک کولر لینا میں آپ واپس آدم جی آپ کا نام بتائیں آپ کہاں سے بات کریں توپا ٹیک سنگ سے جی کیا بات کرنا چاہیں گے بتائیے جنب سر میرا آرے یا کیجئے ٹیکس ہے گا اپنے کٹھی کر دی ہے فائلر بنانا جاندی ہے وہ اپنی انکم ہونڈا انواد سے بنانا جاندی ہے صحیح ہے لیکن اندھا کی جو ہسی ٹیکس فائلر بن دے ہیں ہسی اپنے بیلا میں وچوں کٹا کے وہ کر کے ہسی مرکے اندھا کی ٹیکس جاندہ آدمی کٹ گیا اندھا ہے آمدنی صرف بات دی ہے پانچے ہزار کو ساتھ ہزار اگر اہی ٹیکس نیشنل بینک سے جمع ہوئے ہر بندے لو پسکے ہزار ساتھ ہزار بہیاں لاتا جاوے میرا خیال ہے کہ ہر بندہ خوشی نہ دے رہے پورے علاقے سے کوئی بندہ ٹیکس نہیں دے رہے صرف اور صرف جنہیں وکیلہ میں جاریہ آمدنی بات آ رہے ہیں چلے آپ کی بات آگئے آپ کی بات آگئے آپ یہ کہہ رہے ہیں بینک کے ذریعے ڈیڈیکشن ہو جانی چاہیے جی جی رحمت اللہ حضی صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے ویٹ کے حوالے سے ویٹ کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایشیا کا ایورنج ہے ساڑھے بارہ پرسنٹ ہے ہمارا جو ہماری جو سٹینڈرڈ ریٹ سیبنٹین پرسنٹ ہے اور کمرشل ایمپورٹر دوسرے لوگوں کے لیے تین پرسنٹ اور ویڈی ایڈیشن ہو کے بیس پرسنٹ بندے ہیں کچھ اور ہے جن کی زیادہ بندے ہیں بیجلی کی بلوں میں جو آپ کی کمرشل وہ آتا ہے وہ بھی اچھا خاصہ بڑی ریٹ ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ریجیم اتنے کریئٹ کیے ہیں دیکھو نا زیرو ریٹنگ ہے پیر ریٹ ہے بہت سارے ہمارے ریٹ ہیں تو ایوریج ریٹ ہمارا بھی کوئی ساڑھے دین چار پرسنٹی زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بدکسمتی سے اس کو ٹی کرنے کی ضرور اس سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کنسیشن کو کم کر کے تاکہ ریٹ ایک ریٹ ہو اور اس سے پھر انفلیشن میں کم ہی ہوگی بہت شکریہ مدر صاحب آپ نے سیل ٹیکس کی بات کی ریٹ کی بات کی تو سیل ٹیکس آن سرویسز جو اٹھاروی ترمیم کے بعد آیا ہوا ہے اس سے بھی کمپلائنسز بڑھ گئی ہیں تو کیا آپ سمجھتے کہ اس کو بھی کہیں ایک سٹیم لائن ہونا چاہیے دیکھیں یہ پورے نظام کو سٹیم لائن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں بزنسمن کے لیے کاؤسٹ آنڈوئنگ بزنس کے ساتھ ساتھ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو سٹیم لائن کرنے کی ضرورت ہے انٹرزنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہم ایک نوچ اور گر چکے ہیں جانے کے اور مشکل کر دیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان کے اندر تو آپ کے پاس اتنے کمپلیکسٹیز ہیں کاربار کرنے کے اندر اس کے اندر ٹیکسیشن کا نظام ہو سیل سٹیکس کا نظام ہو وہ اتنا کمپلیکس ہو چکا ہے کہ اگر آج ایک نیا انسان پاکستانی نیا کاربار کرنا چاہے یا سیل سٹیکس میں ریجسٹریشن کرنا چاہے تو یہ کہنا آسان ہے اس کی وجہ سے اور کمپلیکس ہو گیا اس میں اور کمپلیکس ہو گیا آپ پاکست آپ امپورٹ کرتے ہیں روہ مٹیریل تو پہلے صبح سندھ کے اندر جہاں پورٹ ہے اس کے ٹیکسز دیجئے اور پھر اس کے بعد جب وہ پنجاب کے اندر اگر لائے جاتا ہے تو اس کا ٹیکس پنجاب کے اندر دیجئے تو یہاں ایک ایک پرسنٹ کے ساتھ آپ دول دوٹھ پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں سچین لائن کرنے کی بہت سخص ضرورت ہے بہت شکریہ مزدر صاحب بہت شکریہ رحمت علی وزیر صاحب ناظرین آپ نے دیکھ رہا ہے مہمانوں نے بات کی اب لوگ بھی فون کال پر آ کے بات کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیلیس میں نہیں آ رہے ان کو ٹیکس ان کا کیسے پے ہو رہا ہے تو یہ اچھی شگون ہے اور اچھی خوشائند بات ہے لیکن پاکستان کا ٹیکس نظام جب تک مضبوط نہیں ہوگا پاکستان مضبوط نہیں ہوگا اس کوشش میں اس میں اپنا کانٹریبوشن کریں اس میں اپنا شیئر دالیں مضبوط ٹیکس نظام مضبوط پاکستان موسیقی